السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم مذہب اسلام کے قانون کے مطابق مذہب اسلام کے مطابق قیامت کا آنا حق ہے برحق ہے لیکن اس سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی آئیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں کہ دنیا کا وہ آخری کونہ جہاں قیامت کی سب سے بری نشانی کا ظہور ہوگا ناظرین قیامت کی بیان کردہ نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشرقوں مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین دھس جائے گی اور یہ آثار دنیا کے آخری کونے یعنی یمل کے علاقے میں دیکھے گئے کہ قطب شمالی کے نزدیک ترین روس میں سائے بیریہ کی انتہائی شمالی علاقہ جو یمل کہلاتا ہے اور یہاں درجہ حرارت منفی نبے تک پہن جاتا ہے یہ علاقہ دنیا کا اختتام بیان کیا جاتا ہے یہاں دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے برے ہینجن کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بری عالمی کمپنیوں نے ڈیرہ ڈالا لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے عادی ہیں جولائی 2014 میں یہاں پرواز کرتے ہلیکاپٹرز کے پائلٹ اچانک پہنچ گئے جب انہوں نے اچانک زمین میں تیس میٹر چورہ یک سراغ دیکھا اور آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنس دان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقہ میں ہیں جہاں انتہائی پریسرار انداز میں زمین اندر دھسی ہوئی ہے کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ شہاب ساقب کہ کچھ بھٹکتے ٹکرے یہاں بھی گرے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے یہ تھا زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا زمین کے اچانک فر جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خصف کہتے ہیں زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں آخر اس زمان کی ایک بری نشانی تین مقامات پر زمین کا دھسنا لیکن جن خصوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہوگی ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف فیل جائے گی حضرت حضیفہ بن عسید غفاری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھ لو قرآف صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوان خروج و جال خروج وعبہ سورت کا مغرب سے طلوع ہونا عیسیٰ ابن مریم کا نزول خروج یاجوج و ماجوج مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھس جانا اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کے ان کے محشر یعنی شام کے طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تقبرانہ امداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا ناظرین محترم تو اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ بری بری نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانیاں یہ بھی ہے ہی میں ڈوب جائے گا اور زمین دھسے گی اور یمن سے آگ کا گولہ نکلے گا ناظرین محترم اس ویڈیو کو آپ لائک کریں کومنٹ کریں اور آگے بھی شیئر کریں